اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز ریکشن اگر کسی نے کہا ہے نا جیسے طاہرہ سسٹر نے بیا کے لیے کہا ہے کہ وہ قرآن کی طرف آئی ہیں جو قرآن کے کلاسز ہیں وہ لے رہی ہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے انسان ویدن ڈے اور ویدن نائٹ اوور نائٹ اس میں چینج نہیں آتا انسان کے اندر گریجول چینج آتا ہے اگر ان کی لینگویج کہیں پر کچھ غلط ہے اور اسٹل وہ کچھ اپنی لینگویج غلط یوز کر رہی ہیں اور اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہی تو ان کا جو قرآن سے اٹیشمنٹ ہے وہ کہیں جھوٹا ہے یا دکھلاو ہے اس طرح کی جو کمنٹس ہیں نا ٹانٹنگ کمنٹس اور ٹانٹنگ ریمارکس خدا کے لیے مت دیجئے آپ لوگ کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ اچھائی کی طرف آ رہا ہے میں بھی ان کی زبان سے اختلاف کرتی ہوں جو ان کی زبان پاسٹ میں تھی اور اسٹل بھی اگر وہ کہیں کوئی اس طرح کی غلط لینگویج یوز کرتی ہیں تو میں اسے کنڈیم کرتی ہوں مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو اپوزٹ سائٹ کے لوگ ہیں نا وہ بھی ان سے کم نہیں ہیں اور ان کو چار ہاتھ آگے جا کر کہتے ہیں نا پوک کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی ٹون میں آ جاتی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنی بات سے چیزوں کو کلیر کریں یوں گالی گفتار اور ایک جو کہتے ہیں نا فہش زبان وہ تو آپ کو کبھی بھی اپ نہیں کر سکتی ہمیشہ آپ اوندھے ہی گریں گے تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں خواہ آپ کسی بھی ریلیجن سے ہو اس طرح اس حوالے کو آپ ٹونٹ نہ بنائیں مجھے بہت دکھ ہوا تھا اس کمنٹ کو پڑھ کر پہلی بات دوسری بات یہاں میں ڈیڈی سے بولوں گی ڈیڈی جو ہے وہ دو بار آج لائیو آ چکے ہیں اور ان کے چینل پر ان کی لائیو موجود ہے صبح ڈیڈی نے ایک فائر لگایا اور انہوں نے وہاں پر کسی کی بیٹی کی پندرہ دن اور پتہ نہیں کتنے دن کی ایپسنس پر ایک ویڈیو بنا ڈالی اور یہ جو ایک برادری ہے اور اس برادری کے اردگر جتنے لوگ ہیں ان کا یہ روز کا کام ہے ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں پر کیچڑو چالنا ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کے قصے بتانا کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ فلا مرد بہت کردار کا خراب ہے یا فلا مرد اتنا بد کردار ہے کہ جا کر وہ دوسرے کے گھروں کی عورتوں کو خراب کرتا ہے ورغلات ہے ریلیٹڈ ہو یا ویسے بھی اگر آپ یونینمسلی دیکھیں تو یہ ایک کانسپٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا تو میں یہاں ڈیڈی سے بولنا چاہوں گی ڈیڈی آپ نے جو صبح کام دکھایا تھا اور پھر آپ کی امہ کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں آپ نے ایک مخصوص پرسنالیٹی کو ٹارگٹ کیا تھا تو اس ٹارگٹ کے جواب میں ستارہ جو ہے ان کی بیٹی کو ٹرول کیا گیا اور اگین جو ہے ستارہ کے بچیوں کو نشانہ بنایا گیا تو اب آپ کی غیرت نہیں جا گی اب آپ کو نہیں لگا کہ آپ کو مو توڑ دینا چاہیے یا مو توڑ جواب دینا چاہیے جس طرح کے آپ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اب آپ کیوں سوئے رہے مجھے یہ آپ کی جو پالیسی ہے یہ سمجھ نہیں آئی اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو انگارہ اور جو چنگاری تھی وہ آپ لگا کے سائیڈ لگ گئے اور آپ نے کہا اب دیکھو تماشا اگر میں بے سکون ہوں اگر میرے پاس سے جو ویلوگنگ کے آپشنز ہیں وہ ہٹے ہیں اور اگر میری ویلوگنگ پر فرق پڑا ہے تو دیکھ لو ستارہ جو تمہاری ویلوگنگ ہے وہ بھی اس مود میں چلنے نہیں دوں گا اور تمہیں بھی جو ہے اس طرح کی ٹرولنگ سے کبھی بھی نجات نہیں ملے گی ادروائز تو آپ کو بالکل لائیو آکر شٹ اپ کال دینا چاہیے تھی اور آپ کو بولنا چاہیے تھا خبردار جو کسی نے مجھے میری معصوم جو بھتیجیاں ہیں یا کزنز ہیں نا وہ آپ کی کزنز بھی لگتی ہیں بھتیجیاں یا بھانجیاں بھی لگتی ہیں تو ان کے ساتھ خدا نہ کرے اگر غلط طریقے سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ بدستور چپ رہے آپ بدستور خاموش رہے اس سے ایک سائن یہ آتا ہے کہ جو آپ کی فیملی پر ہمیشہ سے کوسشن اٹھتے آئے ہیں نا کہ یہ فیملی ہمیشہ ستارہ کا برا چاہتی رہی ہے تو بلکل ایسی ہی وائبز اب سامنے آ رہی ہیں اور ایسی ہی چیزیں آپ لوگ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے اپنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہا تھا کہ ڈیڈی نے نانی کا تو ایسے ہی کہتے ہیں نا ازراہ احسان بلکہ ازراہ شوشہ نانی کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا ادروائز ان کے اپنے پرسنل گرجز تھے اب کیوں چپ ہیں آپ اب اتنا بڑا بہتان انہوں نے معصوم سی بچیوں پر لگا دیا ہے اور وہ بھی ایک رییکشن اس نے جس کہ آپ کسی ٹائم ایکسپوس کرنے والے تھے تو یہ سب آپ لوگوں کی گیم ہے اسی طرح سے آپ کرتے آئیں گے اور نیچے گرانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور میں کہتی ہوں سوسائیٹی میں بھی آپ لوگ نہ ستارہ کا اچھا امیج بننے دیں گے اور نہ ہی خود اپنا ایک اچھا امیج بنا پائیں گے اور ستارہ جتنی کوشش کر رہی یا آگے بڑھنے کی آپ لوگ اس کو اتنا ہی پیچھے کی جانب کھیچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لیٹسی کہاں تک آپ اپنی بری کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں مجھے بہت دکھیں مجھے آپ سے کم از کم کچھ عرصہ پہلے تک ایسی امید نہیں تھی لیکن کچھ عرصے سے جو آپ کی ویڈیوز ہیں جب سے ستارہ نے اسلام آباد موف کیا اور اس سے بھی پہلے تھوڑے دن پہلے سے ہی جو آپ کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی تھی تو کچھ وائبز آنا سٹارٹ ہو گئی تھی جو آپ کی آڈیو لیک ہوئی تھی تو خیر جی ہر ایک کی عزت اور جو عفت ہے اس کی حفاظت اللہ رب العزت فرمائیں اور آپ لوگوں کو ہدایت دیں اور ہمیں بھی ہدایت دیں کہ کسی کی بھی بہن بیٹی کو اس طرح سے رسوہ و زلیل نہ کریں اور آپ لوگ کچھ بھی کرتے ہیں اس کا افیکٹ اور امپیکٹ جاتا ہے ستارہ کے بچوں پر تو بہت برا کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو اگر آپ کو اپنی ذات کیلئے لڑنا ہے تو پھر اپنی ذات کیلئے لڑیں ساتھ ستارہ کو ڈریک نہ کریں نہ ہی آپ اپنی نانی امہ کو ڈریک کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے معصوم جو بچیاں ہیں وہ ٹرول ہوئی ہیں اور آپ نے دو دو لائیو لگا لی اور آپ بلکل خاموش بلکل ریلیکس بس اللہ تعالیٰ آفیت فرمائے اللہ حافظ